موسیقی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میمبرز آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایک زبردست قسم کی گریل فش کی ریسپی اور یہ ریسپی آج میں نہیں بنا رہی ہوں میرے ہزبن تیار کریں گے اور اس ریسپی میں وہ بہت ایکسپورٹ ہے یہ ایک شیف ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم نے سوہ مچھلی لی ہے بڑی والی اور اس کے ہم نے پیسز کروا لی ہے تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پیس کا سائس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہم نے موٹے موٹے سلائس لی ہے فلے کہتے ہیں اس کو تقریباً ڈیڑھ انچ اوڑا ہے ایک انچ موٹا ہم نے فلے کٹوایا ہے یہ ہماری سوہ مچھلی ہے جو تقریباً سوہ بڑی والی مچھلی میں سے ہم بارہ کلو کے قریب مچھلی نکلی ہے سافتری بان لیس باقی چیزیں ہم نے ہٹوا دیں تھی اس کی اس کے ہم فلے تیار کریں گے باربی کیو میں کس طریقے سے ہم نے اس کو گرل کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی اب ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک نمک شامل کر کے مچھلی کو اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے یہ جو طریقے کار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ طریقے کار آپ کو کوئی نہیں بتائے گا مچھلی کو آپ اگر اس طرح سے ٹریٹ کریں تو مچھلی کا فلیور بہت زیادہ انہائنس ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی سمیل نہیں آتی مچھلی میں سے اس کے بعد نمک ڈالنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ چھوڑا ہے اس کے بعد ہم اس میں لیمو شامل کریں گے لیمو کے جوس ہم نے تقریباً دو چمچہ ڈالا ہے لیمو اگر ہے تو دو لیمو آپ نے ایک کلو میں نچوڑ دنے ہیں اور یہ تمام چیزیں کرنے کے وقت آپ نے تمام مسائلے ڈالتے جائیں پانچ پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اس کو گیپ دیتے جائیں نمک ڈالا ہم نے دس منٹ کا گیپ دیا لیمو ڈالا ہم نے اب اس کو ہم دس منٹ کا گیپ دیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم لسن شامل کریں گے لسن کا پیسٹ ادرک ابھی ہم نہیں ڈالیں گے لسن ڈال کر بھی اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ایک کلو کے اندر تقریباً دو چمچے ہم نے لسن کے ڈالنے ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک شامل کریں گے ادرک ایک چمچہ ڈالیں گے ہم ایک کلو مچھلی کے اندر ٹھیک ہے یہ ہماری کافی ساری مچھلی ہے تو ہم اسے ساپ سے اپنے مسالے ڈال رہے ہیں اور مکس کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے مچھلی مسالہ شامل کرنا ہے اور مچھلی مسالہ شامل کر بھی اس کو اچھی طریقے سے ملانا ہے مکس کرنا ہے تمام چیزوں میں ہم نے پانچ پانچ دس دس منٹ کا گیپ ڈالنا ہے یہ آئل ہم شامل کریں گے اس کے اندر مچھلی مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے آئل شامل کیا تقریباً ایک کلو کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً 3 سے 4 چمچے آئل کے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر فوڈ کلر شامل کریں گے دارک یلو کلر کا ہم نے فوڈ کلر لینا ہے کیونکہ اس پہ اچھا سا یلو کلر آتا ہے تو بہت ہی لازیز دیکھنے میں لگتی ہے مچھلی اور ہم جب تکہ وغیرہ بناتے ہیں چکن کا تکہ جب بھی ہم یلو کلر لیتے ہیں اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے مچھلی کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے آپ نے مکسنگ پروپر کرنی ہے کیونکہ سارا کھیل ہی اس کے مکسنگ کا ہے اس کو مسالے ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے کٹیوی لال مرچیں اگر آپ لوگ کو مرچے تیز پسند ہے تو آپ لوگ ہری مرچے بھی 6 سے 7 ادت پیس کر ڈال سکتے ہیں اس کا ایک اچھا ذائقہ آتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر کون فلور شامل کریں گے ہم نے ایک کلو میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کون فلور لینے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب ہم یہ تمام مسالے ڈال رہے ہوتے ہیں لیمو لسن ادرک نمک وغیرہ تو مچھلی اپنا پانی چھوڑتی ہے وہ پانی نیچے تھال میں جمع ہوتا رہتا ہے اس پانی کے ساتھ جب ہم اس کے اندر کون فلور ڈالتے ہیں تو بہت اچھا سا مکس ہو جاتا ہے اور ایک مچھلی کے اوپر ایک اچھا سا کوٹ بن جاتا ہے مسالوں کے ساتھ کون فلور کا اور یہ بہت ہی زبدس قسم کا ذائقہ دیتا ہے ایک قسم پیدا کرتا ہے تو کون فلور ڈالنے سے اس کے اندر بہت ہی اچھا سا فلیور انہینس ہو جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے ہم نے کوٹ کرنا ہے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے ہم نے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے اس سے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ویورز اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آ رہی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں اس ریسی پی کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا اس کا کلر آگیا ہے اچھے طریق سے مکس کیا ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالیں گے ہوت ساوس ٹھیک ہے ہوت ساوس ہم نے لے لیں تقریباً چار ٹیبل سپون کوکوناٹ پاورڈر ہم نے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ آل پرس ڈیری کریم کی آپ لے لیں یا کوئی سی بھی لے لیں کسی بھی قسم کی کریم لے اس کو اچھی طریقے سے تینوں چیزیں ڈال کر مکس کریں گے ہم نے تینوں جو تھالت ہے ہمارے تینوں جو بڑے بڑے تھالت ہیں ہم نے ایک بڑے پتیلی کے اندر ڈال کے اس کو ترقیباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے اپنی انگیٹی تیار کی ہے انگیٹی بھی آپ نے اس طرح تیار کرنی جیسے چکن کے لیے یا بیف کے لیے ہم تکہ بنانے کے لیے انگیٹی تیار کرتے ہیں آپ نے سیخوں میں آپ نے اس کے فلے کو چڑھانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سیخیں نہیں ہیں تو آپ کے پاس گریلر اگر موجود ہے تو گریلر میں آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں چیزیں اولیبل تھی تو ہم نے دونوں چیزیں نکال لیئی تھی تکہ جلدی جلدی ہمارے جو پارٹی میں لوگ آئے ہیں ان کو بنا کر دیا جائے ساتھ میں جینگے بھی ہم نے اپنے گریل کر لیئے تھے بہت زبردست قسم کی ہماری پارٹی رہی اور میں نے سوچا کہ یہ ایک یونیک سی ڈش ہے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے اس لئے اس ریسیپی کو میں نے اپنے چینل پر ڈالا اور عموماً یہ لوگوں کے گھروں میں نہیں تیار ہوتی ہے اس کو آپ کم کونٹیٹی میں بنا لیں یہ ہماری پارٹی دیتا ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں بنایے ویورز اگر میری یہ افارٹ آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں یہ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا اور جب کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا تھوڑی ایکسپینسیب ہوتی ہے لیکن بہت زبردست بنتی ہے پارٹی میں واہ واہ ہو جاتی ہے اس ریسیپی سے ٹھیک ہے تو اس ریسیپی کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ ویورز